شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاحت ہی رحم فرمانے والا ہے سورہ نو ہم نے لو کو اس کی قوم کی طرف بیجا اس ادایت کے ساتھ کے اپنی قوم کے لوگوں کو قبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف قبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آج جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا کاش تمہیں اس کا علم ہو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی مہتافہ کیا اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹونس لی اور اپنے کپڑوں سے مون ڈاں لیے اور اپنی روش پر اٹ گئے اور بڑا تقبر کیا پھر میں نے ان کو آنکھیں پکارے دعوت دی پھر میں نے اعلانیا بھی ان کو تبلیغ کی اور چھپکے چھپکے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو پہ شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوا دے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لئے تم کسی وقع کی توقع نہیں رکھتے علانکہ اس نے ترہ ترہ سے تمہیں بنایا ہے کیا دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ نے کس طرح ساتھ آسمان تیر بڑھتے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب ترہ اگایا پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اس سے یقا یق تم کو نکال کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے فرش کی طرح بچا دیا تاکہ تم اس کے اندر کلے رستوں میں چلو نو نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیفوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بڑا بھاری مقرب کا جال پیلار رکھا ہے انہوں نے کہا ارگز نہیں انہوں نے کہا ارگز نہ چھوڑو اور اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو دودھ اور سوا کو اور نہ یاگوس اور یعوب اور نصر کو انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقیم نہ دے اپنی خطاہوں کی بینا پر ہی وہ گھر کیے گئے اور آگ میں جونک دیئے گئے پھر انہوں نے اپنے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی مدردگار نہ پایا اور انہوں نے کہا میرا رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑو اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدخار اور سخت کافر ہی ہوگا میرا رب مجھے اور میرے والدین کو اور اور اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی احجت سے داکل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لئے علاقت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا